تم اتنے بغیرت ہو کہ تم لوگ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ تم لوگ کس کا ساتھ دے رہے ہو تم لوگوں نے اس امریکہ کا ساتھ دیا جس نے تم لوگوں کی ماں اور بہنوں کو ہر چک پوسٹ پہ چک کیا ان کے بدن کو ہاتھ لگا لگا کے کہ مال اصلی ہے کہ نقلی ہے یہ کیسا مال ہے چک تو کریں بغیرت ہو کتو پاکستان میں کوئی چک پوسٹ تم دکھاؤ جاتے اس طرح کسی کی ماں بہن کو کوئی مرد جو ہے وہ ٹٹول ٹٹول کی چک کرتا ہو اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں کیا حال جان ہے ٹھیک ٹھاک ہو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے یہ ویڈیو سپیشل افغان بھائی جان نامی یوٹیوب چینل والے کے لیے ہے جو کہ چوبیس گھنٹے پاکستان کے صلاف بھوکتا ہے اپنی ہر ویڈیو میں پاکستان کے خلاف بھوکتا ہے تو میں نے سوچا اب افغانستان کی ہاری صورتحال پر اس پر ایک ویڈیو بنائی جائیں کیسے ہو میرے افغان بھائی جان نیا افغانستان بہادر افغانستان بہت بہت مبارک ہو کہاں گئی تین لاکھ بلکہ ساڑھے تین لاکھ بہادر 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 یہ کیسے بولتے ہیں بہادر افغان آرمی ارے کہاں گئی اس کی اتنی مال و دولت جو امریکہ امریکہ نے آپ کو دی تھی ابے دل کے اربع آنسوں میں بہ گئے وہ کہاں گیا اشرف غنی اشرف غنی تو تجھے پتا ہے کتا تھا امریکہ کا کتا بلکہ کتا کہنا بھی کتے کی توہین ہے وہ تو کوئی بدترین چیز تھا تم کیا سمجھتے ہو کہ اشرف غنی کوئی افغانستان کا خیرخواہ تھا خیرخواہ ہوتا تو اس طرح وہ کتے کی طرف پھر وہ بھاگ گیا وہ پتہ نہیں کس ملک بھاگ گیا تمہارے قوم کا قریب عوام کا پیسہ لوٹ گئے وہ بہادر اور نیڈر جو تمہارا تھا لیڈر جس کی خاطر تم اپنے ویڈیوز میں رویا کرتے تھے اب بلاؤں سے اس سے کون لڑے ان تھے طالبان سے یا تو کس قدر خنزیر اور کس قدر تم بغیرت آدمی ہو نمک حرام آدمی ہو کہ تم ان لوگوں پر بھونکتے ہو جو تم لوگوں کی خاطر امریکہ سے لڑتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ امریکہ کے پاس تم لوگ سے زیادہ ٹکنولوجی ہے زیادہ طاقت ہے زیادہ تعداد ہے پیسہ ہے مین پاور ہے دنیا ان کے ساتھ ہے پھر بھی تمہارے لیے وہ لڑے پیچھتر ہزار لوگ ان پر تم بھوگتے ہو ان کو تم دشتگرد کہتے ہو اور اشرف گنی جیسے کتوں کو بلکہ پھر اگین دیکھ کتا کہا دیا کتا نہیں کہنا ان کو اشرف گنی جیسے بغیرت ترین لوگوں کو جو ہے تم ان کا ساتھ دیتے ہو ان کے لیے روتے ہو کتا میں اس کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کتا جو ہے وہ ایک وفادار جانور ہے اب تم بغیرت ترین لوگوں کو جو ہے تم ان کا ساتھ دیتے ہو ان کے لیے روتے ہو تم تو ان ان بدترین مخلوق میں سے ہو جو کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں وہیں پہ وہ موتتے ہیں اور تم لوگ نے وہی کر کے دکھایا بغیرت ہو تم لوگ اور تم لوگ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہو اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور تم لوگ نے کیا غداری کیا اب کیوں بھاگ گیا وہ اور آج تم دیکھ لوگ طلبان نے کس طرح بغیر لڑے جو وہاں پہ اپنی گورنمنٹ نافذ گیا اور طلبان وغیرہ یہ لوگ ہی اصل افغانستان کے وارث ہیں تم جیسے بغیرت لوگ نہیں ہیں جو وہاں پہ جا کے باہر اپنی جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور اپنے دیش کے بھی خلاف ہیں اور اپنے دوسری ہمسائیوں کے بھی خلاف ہیں کہا گی میں پوچھتا تمہاری بادری اور وہ عمراللہ صالح اور تمہارے جو وزیر ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ پاکستان جب وہ رنڈی خان ہے آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ رنڈی خانہ کونسا ملک بدا ہوا ہے تم اتنے بغیرت ہو کہ تم لوگ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ تم لوگ کس کا ساتھ دے رہے ہو تم لوگوں نے اس امریکہ کا ساتھ دیا جس نے تم لوگوں کی ماں اور بہنوں کو ہر چک پوسٹ پر چک کیا ان کے بدل کو ہاتھ لگا لگا کے کہ مال اصلی ہے کہ نقلی ہے یہ کیسا مال ہے چک تو کریں بغیرت ہو کتو پاکستان میں کوئی چک پوسٹ تم دکھاؤ جاتے اس طرح کسی کی ماں بہن کو کوئی مرج جو ہے وہ ٹٹول ٹٹول کی چک کرتا ہو امریکہ نے کیا جس امریکہ کو تمہارا بلوڈ لیٹر اشرف گنی بھگوڑا وہ لے کے آیا تھا اور جس نے ان کا ساتھ دیا اور امریکہ جو ہے وہ اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا نا اشرف گنی کی وجہ سے کہ اس نے بیچا تمہاری ساری قوم کی ماں بیٹیوں کو ہر ایک چک پوسٹ پہ ہر ایک جگہ پہ یہاں پہ میں شو نہیں کر سکتا ورنہ میں تمہیں سارا کچھ دکھاتا یہاں پہ کس طرح تم لوگوں نے جو ہے اپنی ہر ماں بہن کو جو ہے ان کے آگے پیش کر دیا یہ لو چیک کر کے بتاؤ مال کیسا ہے ملاور تدھی ہے تب تو اتنے بغیرت ہو کہ تمہیں ان پچاس لاکھ اپنی ماں بہنوں اور بزرگوں کا احساس نہیں ہے جو اس نے ہم پاکستان کے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں تمہیں ان کا کوئی احساس نہیں ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں کہ افغان نمک حرام قوم ہے تمہاری باقی قوم کی وجہ سے نام بدنام ہوتا ہے تم لوگوں امریکہ کا ساتھی ہو اس امریکہ کا جس نے پوری دنیا کا امن برباد کیا ہوا ہے جہاں ہر جگہ پہ لوگوں کو قتل کرتا ہے مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے تمہارے ماں اور بہنوں کے ساتھ ریپ کرتا ہے افغانستان میں اب یاد ہے تم ان کو اپنی ماں بہن نہیں سمجھتے یا تم امریکہ کے ریپ کو جائز قرار دیتے ہو اگر ان کو سمجھتے ہو تو پھر یہ جان لو کہ جو امریکن فوجی بیس سال تمہاری ماں اور بہنوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ کسی بھی غیرت مند قوم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے اب یاد ہے تم ایک غیرت مند قوم ہو جو کہ لگتے نہیں ہو تمہاری باتوں سے اور یا پھر تم بغیرت ہو جو کہ اپنی ماں اور بہنوں کو ہر چیک پوسٹ پہ چیکنگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اصلی ہے یا نکلی ہے لابرکا